پچھلے دنوں ایک بائیس سالہ بچہ نے پچھپن منٹ میرے مجھے فون پہ صرف ماں بہن کی گالی نہیں دی باقی سب کچھ کیا اور میں پچھپن منٹ سنتا رہا ایک ہفتہ میرے سر کا درد نہیں گیا پچھپن منٹ اور بائیس سال کا انپڑ نوجوان وہ بکواس کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور میں پچھپن منٹ میں سنتا ہی رہا ہر تھوڑی دیر میں کہتا بیٹا کوئی تھنڈے تو ہو جاؤ کوئی ہنس کے تو دکھا دو کوئی آؤ کوئی پیار محبت کی بات بھی کر لیں آخر میں جا کر کہنے لگا ایک بات ہے کہ آپ کا سبر بہت بڑا ہے آپ نے مجھے بہت پرداش کیا دعوت دینے میں دائی زلیل ہوتا ہے اس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس کو محترام دیتے ہیں عزت دیتے ہیں شرابی آرہا ہے عزت دی رہا ہے جواری آرہا ہے زانی آرہا ہے سود خور آرہا ہے ہی تشریع اللہ یہ بیٹھتی تو تیسری بات یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا تبلیغ میں جانے کا جو جذبہ ہے وہ نبیوں والا ہو یہ بات کے جذبے بنے ہیں پڑھانے بیٹھ جاؤں پڑھنے بیٹھ جاؤں کتاب لکھوں کئی ممبر پہ بیٹھ جاؤں کئی خطابت پہ بیٹھ جاؤں کئی در سے قرآن مل جائے کئی دارالفتہ مل جائے یا کسی شیعہ کا مرید ہو جاؤں تو مجھے خلافت مل جائے اور میری پیری مریدی بھی چل جائے یہ بہت بات کے جذبے ہیں میرے نبی اور صحابہ تھا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر و میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہیں راستوں میں تنہا کہیں ہوں ورود سحرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے چونکہ جو کام آدمی کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ پھر ذہنوں سے نکل جاتا ہے پھر ایسا نکلتا ہے کہ وہ بھولنا بھی اب میں بے شمار حدیثیں بھول چکا ہوں اللہ کا فضل ہے پاکستان میں سب سے پہلے حدیث کی نس کو بیان میں اللہ نے میرے ذریعے سے پیش کروایا ورنہ کوئی عالم حدیث حضور نے فرمایا کہ جو پانچ وقت نماز پڑے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں اس طرح تو بیان ہوتی تھی لیکن اس کی نس کے ساتھ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبے اور یہ میں نے نا یہ ہے بات 82 میرا بیان تھا لاہور مرکز میں فجر کے بعد تو اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو دو بالکل نہیں نہیں وہاں نہیں ادھر مطران والی میں اجتماع تھا تو میرا بیان ہوا اثر کے بعد مغرب کے بعد مولانا ندر رمان صاحب تو میں مسجد میں بیٹھا تھا تو دو بالکل انپڑ بوڑے آپس میں تفسرہ کر رہے ہیں پنجابی تھی یارو مولوچ بچہ جی آیاز یہ تو حدیثہ ہی پڑھی گیا ہے حدیثہ ہی پڑھی گیا ہے وہ اتنا اثر لے رہے تھے اس کی قرآن ہی پڑھی گیا حدیثہ ہی پڑھی گیا تو تمہارے تبلیغ میں جانے کی بشاشت وہ اس کا سبب نس قرآن ہو اور فرمان رسول ہو تو اس لیے میں نے یہ مدارس بنائے کہ اللہ میرے ذریعے سے ایک ایسی نسل تیار کر دے میرے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے جن کو علم میں رسوخ علم زوخ علم عباج کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو سا سا وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رے بیگانا ہو یہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علم کے بغیر جو فقیری کرتے ہیں تو دیوانہ ہی ہوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں شریعت کا ہی نہیں پتا تو فقیری کیا کرنا ہے ہمارا ایک دوست تھا جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ایک گدی نشین کے نا فیملی سے تھا تو جب اس کے پاس پیسے ختم ہوتے وہ ایک مریدوں میں چکر لگا کے پیسے کٹھے کر کے آ جاتا تھا اب ہم تو باپ کے پیسوں کا انتظار کرتے تھے وہ مریدوں سے لے کے آ جاتا تھا تو کہنے گا ایک جگہ میں گیا تو کہا ہمارے جو ہوتے تھے نا چیلے وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے تھے یعنی ہمارا ہمارا تصور بٹھانے کے لئے تو کہا ہمیں ایک جگہ گیا تو ایک مرید اپنے بچے کے ساتھ ہے تو وہ بچہ کہتا اببہ اے پیر دیتا داڑی کوئی نہیں تو میرا جو چیلہ بیٹھا تھا کہا ہوئے چکر پیران دی اندر داڑی اندر پیران دی اندر داڑی اندر تو علمو باج کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو میں چاہتا ہوں آپ قرآن سے جڑو آپ سیرت پاک سے جڑو اللہ کے واسطے سکھریت روش منصورینو ان تھپرک کنز قدورینو ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کافیہ کو نا وزن شیر کی وجہ سے تبدیل کیا ہے کافی نہ سمجھ کفایہ کرپرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتاب ہے قرآن سے جڑو سیرت پاک سے جڑو براہ راہ اس سے اثر لو عالمگری میں یہ لکھا ہے فتاوہ محمودی میں یہ لکھا ہے فتاوہ رشیدی میں یہ لکھا ہے فتاوہ دار علم دیوبند میں یہ لکھا ہے وہ میرے سارا آنکھوں پر ہے لیکن ہم مستدل حدیث کو بنانا چاہتے ہیں ہم سیرت سے اثر لینا چاہتے ہیں میرے نبی نے یہ کیا میرے نبی نے یہ کیا ٹھیک ہے ہم مقلد ہیں ہم غیر مقلد نہیں ہیں اور ہم علماء دیوبند کی تحقیق پر عرضی ہیں ہاں چھوٹو موٹا اختلاف تو ہر پڑھنے والا کرتا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نکل گیا ہے جزوی اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے تو تم سیرت سے جڑو تم قرآن سے جڑو تمہارے اخلاق علی شان تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانی کا تمہارے اندر جذبہ یہ تین چیزوں پر میں نے ان مدارس کی بنیاد رکھی اس میں میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے لیکن میری کوشش اسی پر ہے کہ میں چونکہ ہماری نسل جو آج مدارس سے تیار ہو رہی ہے وہ انتہائی منفی ذہن کی تیار ہو رہی ہے اور ایک بچہ معصوم ذہن کے ساتھ آتا ہے اور گیارہ سال پندرہ سال کے بعد جس بھی مکتب فکر سے وہ نکلتا ہے وہ باقی سب کی نفرت لے کے نکلتا ہے اس کے دل میں کسی کے لیے محبت اور ہمدردی نہیں ہوتی اور یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اہل حق میں سے سمجھتا ہوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں ان کی ہمدردی اور محبت میرے اندر اتر ہی ہو جن کو میں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں موسیقی ڈجا موسیقی 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 موسیقی